عمران خان کے چیف اف سٹاف اور تحریک انصاف کے رانوما شہباز گل نے فوج سے متعلق بیان دینے کا اعتراف کر دیا کہا کہ فوج سے متعلق بیان سوچ سمجھ کر دیا پاچی پالیسی سے ہٹ کر بیان نہیں دیا پولیس کا دعویٰ پولیس کا کہنا ہے کہ شہباز گل سے برامد ہونے والا فون ڈمی تھا شہباز گل کا اپنا فون ان کا ڈرائیور لے گیا شہباز گل کے فون سے مسلسل ٹویٹ سو رہی ہیں پتہ لگا رہے ہیں کہ ٹوٹر ہینڈل والا فون کس کے پاس ہے ذرائع کے مطابق شہباز گل کے فون سے ٹویچ کرنے والا ملزم کا ساتھی ہے فوج مخالف بیان دینے پر شہباز گل کو نو آگست کو خانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسلام آباس سے گرفتار کیا تھا پچیس مئی کو پی ٹی آئی کا معاش روکنے والے پولیس افسران کے خلاف پنجاب حکومت کا ایکشن بارہ ایسے چوز موطل کر کے انکوائری کا آغاز کر دیا گیا عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں لیگی رہنماؤں کے خلاف بھی کاروائی پر مشاوط نون لیگی رہنماؤں کارکنوں کے خلاف درج مقدمات اور زمانتیں خارج کرانے کے لیے کاروائی تیز کرنے پر غور موڈل ٹاؤن سانہے کے مجرمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے پروسیکیوشن تیزی سے کام کرے گا عمران خان نے کہا کہ اداروں ردیہ پر نون لیگی رہنماؤں کے بیانات کو صرف نظر انداز کرنا بائی سے تشویش ہے وزر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر نے لیگی رہنماؤں کو مزر چکھانے کے تھان لی کہا اگر میں کارکنوں کے ساتھ زیادتی کا ازالہ نہ کر سکا تو اہدا چھوڑ دوں گا نواز شریف اور خاجہ آصف کے اداروں کے خلاف بیانات سب کے سامنے ہیں اداروں کی جانب سے کہا گیا تو نواز شریف خاجہ آصف اور دیگر کے خلاف پولس کاروائی کرے گی ایف آئی اے اصد خیسر کے خلاف کارروائی نہ کرے پشاور ہائی کونٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں آئندہ سمات تک کارروائی سے روک دیا سابق سپیکر کی طلبی کے خلاف درخواست پر عدالت نے ایف آئی اے سے چھے سوالات کے جوابات مانگ لیے پوچھا کیا الیکشن کمیشن نے کارروائی کے لیے کوئی ہدایات جاری کی لفاقی حکومت نے تحقیقات کا کہا ہے ایف آئی اے کا تلبی کا نوٹس بندیتی اور سیاسی اصور سوخ پر ممنی تو نہیں ایف آئی اے نے اصد خیسر کو آج طلب کیا تھا اصد خیسر نے سیاسی انتقامی کا روائی قرار دے دیا جب تھی سپیکر قاسم سوری بھی ایف آئی اے میں پیش نہ ہوئے نوٹس تاخیر سے ملنے اور فلائٹ دستیاب نہ ہونے کو وجہ قرار دے دیا تحریک انساء کے راہمہ فواد شوہدوی کے مسلمی گنون اور پیٹلس پارٹی پر بار کہا کہ شریف اور زرداری خاندان ملک کو لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پاکستان میں آیاشی کرنے آتے ہیں ان لوگوں کا آبائی گھر لندن ہے پاکستان میں عوام کی منتخب کردہ حکومت ہی تسلیم کی جائے گی عارف نقوی کے بارے میں مصدق ملک نے سوال کیا ہے مصدق اسمائل سے پوچھ رہے کون ہے عارف نقوی مصدق اسمائل کا بہت اچھا دوست ہے سعودی عرب میں جن لوگوں کو سزا ہوئی ان میں دو نونڈی کے لوگ ہیں دنیا میں جہاں کہیں یہ جاتے ہیں ان کے خلاف چور چور کنارے رکھتے ہیں عمران خان آپ کو فوج سے کون لڑا رہا ہے سوشل میڈیا پر شہیدوں کی تضحیق کیا ہم نے کی فوج سے خلاف کئی دن ٹرینڈ کیا ہم چلا رہے ہیں وزیر مملکت مصدق ملکہ چیمن پی ٹی آئی سے سوال کہا عمران خان جھوٹے موہی کہہ دیتے شہباز گل کے بیان سے تعلق نہیں لیکن نہیں کہا جوان اپنے آفیسرز کا حکم نہ مانے تو کیا آپ کا مانے آپ کے ہمارے بچوں اور سردوں کی حفاظت کون کرے گا کیا عارف نقوی کے سواب فوج سے پس سالار الیکشن کمیشن سبھی سازشی ہیں وزیرالہ پنجاب نے شہباز گل کے بیان کی مضمت کی اس کو سراحتے ہیں عوامی مسلم لی کے سعبرہ شیف رشید کہتے ہیں کہ خیب پسنخہ کے بعد بھتا خوروں کی کالز اب اسلام آباد اور راوپینڈی پہنچ گئے ہیں حکمران اقتدار کا کمبل چھوڑ رہے ہیں مگر اب کمبل یہیں نہیں چھوڑ رہا پانچ درجن سے زائد وزراء سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں وزراء زیادہ اور وزارتیں کم پڑ گئی ہیں پیس دالے سن بہت اہم ہیں اداروں میں تقسیم اور دراریں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ترجمانوں کو ٹرانسکرپ دیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نواز شریف سے ملاتے ہیں پندرہ منٹ تک عمران خان کے چیف آف سٹاف کا بیپر ٹی وی پر چلتا رہا کال عمران خان کو جھوٹ بولتے ہوئے پسینہ بھی آ رہا تھا وزیر اطلاعات کے عمران خان پر وار مریم عنوزیب نے کہا فورن فنڈنگ کا پیسہ پکڑا گیا تو ملک میں انتشار انہائی کی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے فورن فنڈنگ نوجوان کو بے روزگار کرنے ملک کا دفاع کمزور کرنے میں خرچ ہوئی کال عمران خان نے فرمایا ایک اور سازش ہو رہی ہے طالبان جو ہیں وہ بھتے کی پرچیاں میرے پارٹی کے امپیس کو بھیج رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سازش کے تحت کیا جا رہا ہے اس کے ہر اسٹانس میں جو تضاد موجود ہے یہ منافق ترین شخص ہے جو اس ملک میں منافقت پھیلا رہا ہے عمران خان پہلے دن سے نا اہل تھا پہلے دن سے اس کے سارے ڈکلیریشن فارمیں صرف چھوٹ چھوٹ اور چھوٹ اور مکہ بھی شامل تھی کوئی ایک چیز بھی اس نے سچ نہیں کہی ہے عمران خان نے اداروں کی خلاف بات کرنے پر شہباز گل کی پارٹی میمبرشپ موصل نہیں کی پارٹی پالیسی نہیں تو شو کاؤت کیوں نہیں دیا گیا لگتا ہے عمران خان بھی بیان کے حامی ہے عمران خان کا نام ای سیل میں ڈالا جائے وزیر اطلاع سندھ کا مطالبہ شر جیل میمن کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی مثال دے کر عمران خان معاملات کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں ان کی پریشانی کی وجہ وہ بھندہ ہے جو ان کے گلے میں آنے والا ہے تاریبان کیامت سے مطالق عمران خان کی بیان پر کہا کی خیب پسوخہ انوان خان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو یہ ان کی ناکامی ہے کے پی میں پی ٹی آئی کے ارکان فوری اسیفہ دیں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مسلسل کبھی کا رجحان آج انٹر بینک میں ڈالر تین روپے تین پیسے کمی کے بعد دو سو اٹھارہ روپے اٹھاسی پیسے کا ہو گیا ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر جانے کے بعد سے اب تک ہی کیس روپے چھ پیسے یعنی تقریباً آٹھ اشاریہ آٹھ پیسٹ سستہ ہو چکا ہے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کم ہونے کے باعث قرضوں کے حجم میں بھی دو ہزار سات سو ارب روپے کی کمی ہوئی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے سستہ ہو کر دو سو سولہ روپے کا ہو گیا کاجرو پر فکس ٹیکس ختم کرنے سے تیس ارب روپے کے محصولات دیگر شعبوں سے لینے کی تیاریاں ذرائع ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس پالیسی کی شعبے میں ٹیکسٹائل، خاک، چینی، سگرٹ پر مزید ٹیکس لگانے کا امکان نئے ٹیکس آرڈیننز کی صورت میں چھوپس اگست سے پہلے ہائٹ کیے جانے کا امکان ایف بی آر اگلے ہفتے اپنی تجاویز کو حتمی شکل دے کر وزارت خزانہ کو پھشکا دے گا کراچی کے لیے فی یونٹ بجلی گیارہ روپے دس پیسے مہنگی اضافہ جون کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اگست میں سارفین سے تین روپے ایک پیسے ستمبر میں آٹھ روپے نو پیسے وصول کیے جائیں گے اور کپتان کے لیے اجھار دیا میدان ہاکی سٹیڈیم میں میچ نہیں جلسہ ہوگا تیرہ اگست کی جلسے کے لیے ہاکی سٹیڈیم نہور سے کروڑوں روپے کی ترف اکھار دی گئی جلسے کی تیاریاں شروع امان خان کا خطاب ہوگا وزیر اکھیل پنجاب تیمون مسود نے دعویٰ کیا کہ ترف دس بارہ سال سے لگی ہوئی تھی ترف کو سرگودہ شک کرنا تھا ترف منتقل ہوتی رہتی ہے ہاکی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے نئی ترف کے لیے جل ٹینڈر دیا جائے گا ہاکی فیڈریشن کا کہنا ہے کہ جب نئی ترف آ جاتی تب قرآنی اکھارنی چاہیے تھی پنجاب سپورٹس بورڈ نے کہا کہ جلسے کی اجازت دلہ انتظامیہ نے دی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں فواد چودری بولے کہ نئی ترف تو لگنی ہی ہے جلسے کے تمام اخراجات ہم برداشت کریں گے موسیقی